السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو غزوِ خندق کا وہ واقعہ جس میں حضرتِ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مختصر سا کھانا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعابِ دہن ملا دیا تو اس کی برکت سے اس کھانے میں اتنی برکت ہو گئی کہ ہزاروں صحابے کرام نے تناول فرمایا وہ واقعہ کیا ہے دراصل سن پانچ ہجری زل قعدہ میں غزوِ خندق کا واقعہ پیش آیا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنفسِ نفیس تشریف فرما تھے حضرتِ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب خندق کھو دی گئی تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوکا پایا میں اپنی بیوی کے پاس آیا اور پوچھا کہ تیرے پاس کچھ ہے کھانے کے لئے تو میری بیوی نے ایک تھائلہ نکالا جس میں ایک ساع جو تھے اور ہمارے پاس ایک بکری کا بچہ پلا ہوا تھا میں نے اسے زبح کیا اور میری بیوی نے آٹا پیسا میں نے اس کا گوشت کٹ کر ہانڈی میں ڈالا اس کے بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوٹا میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کے سامنے مجھے رسوہ نہیں کرنا یعنی زیادہ آدمیوں کی دعوت نہیں کرنا اس لئے کہ گھر میں چھوٹی سی بکری ہے اور ایک سا جو ہے اس سے زیادہ کھانا نہیں ہے حضرت جعبیر بیان کرتے ہیں کہ جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو چھوٹکے سے حضور سے عرض کیا یا رسول اللہ ہم نے ایک بکری کا بچہ زبح کیا ہے اور ایک سا جو کا آٹا ہمارے پاس تھا وہ تیار کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند لوگوں کے ساتھ تشریف لے چلیے اور ہمارے گھر میں خانہ تناول فرمائیں یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا اور فرمایا اے خندق والو جعبیر نے تمہاری دعوت کی ہے لہذا چلو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے آنے تک ہانڈی نہ اتارنا یہ حضرت جعبیر سے ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ نہ گوندے ہوئی آٹے کی روٹی پکانا یعنی جب تک میں نہ آ جاؤں روٹی بھی نہیں پکانا اور ہانڈی کو اتارنا بھی نہیں چنانچہ حضرت جعبیر رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے گھر تشریف لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام صحابہ کرام کے ساتھ حضرت جعبیر کے گھر تشریف لائے جب حضرت جعبیر کی بیوی نے دیکھا کہ تمام صحابہ کرام بھی ساتھ میں ہیں تو انہوں نے حضرت جعبیر سے کہا کہ یہ تمہاری ہی فضیحت و رسوائی ہوگی کہ گھر میں کھانا کم ہے اور تمام صحابہ کرام کو بھی آپ دعوت کر آئے ہیں بلاخر اس نے گندہ ہوا آٹا نکالا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں لعاب دہن ملا دیا یعنی تھوک مبارک کو اپنا ملا دیا اور برکت کی دعا کی فرہانڈی میں لعاب دہن ملایا اس کے بعد فرمایا ایک روٹی پکانے والے کو اور بلالو جو میرے ساتھ روٹی پکائے اور ہانڈی سے سالن نکالو مگر اس کو اوپر سے نہ اتارنا یعنی ہانڈی کو چولے سے نہ اتارنا صرف سالن نکالتے جاؤ حضرت جعبیر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس وقت حاضرین ایک ہزار تھے اور میں خدا کی قسم کھا کر بیان کرتا ہوں کہ سب لوگوں نے کھانا کھایا یہاں تک کہ کھانا بچ گیا اور سارے لوگ کھا کر چلے گئے اور ہماری ہانڈی کا وہی حال تھا کہ ابل رہی تھی اور آٹا بھی اسی طرح تھا یعنی جتنا آٹا پہلے تھا اتنا بھی اب باقی ہے اس کی روٹیاں پک رہی تھی یعنی جتنا سالن پہلے موجود تھا اور جتنا آٹا پہلے موجود تھا اتنا باقی ہے ہی اور وہ ہزار صحابہ کرام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا تناول بھی فرمایا اتنی برکت اس کھانے میں ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کی وجہ سے اللہ اکبر